عوام کو پٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کے بوچ سے بچانے کے لیے 28 ارب روپے مہانے سے نئے ریلیف پیکش کا آغاز کر رہے ہیں یوٹنیٹی سوٹس کارپریشن کو ہدایت کی ہے کہ پاکستان بھر میں دس کلو آٹے کا تھیلہ چار سو روپے میں عوام کو فروخت کیا جائے غریبوں کو مہگائی سے بچانے کے لیے بے نظیر انجم سپورٹ پروگرام کے پہت ہر ماہ مزید دو ہزار روپے دیے جائیں گے وزیراعظم شہباز شریف کا اعلان کہا کہ اس سلسلے میں 28 ارب روپے مختص کیے جا رہے ہیں اس رقم کو آئندہ مالی سال کے بجٹ میں بھی رکھا جائے گا اس رقم سے ایک کروڑ چاریس لاف غریب ترین گھرانوں کو مہانہ دو ہزار روپے دیے جائیں گے جس سے کل ساڑھے آٹھ کروڑ افراد کو فائدہ ہوگا جو ملکی عبادی کا ایک تہائی بنتے ہیں دس کلو آٹے کا تھیلہ چار سو روپے میں فراہم کیا جائے گا وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ عمران خان نے ملک کو معاشی دلدل میں دفن کر دیا چار سال میں جتنا کرجہ لیا وہ اس سے پہلے لیے جانے والے کرجے کے اسی فیصد کے برابر تھا دل پر پتھر رکھ کر پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ کیا آئندہ سے مہاہدہ عمران حکومت نے کیا سخت شرائط مانی اور ملک کو معاشی دلدل میں فسا دیا نیسا کے معیشت کے لیے تمام سیاسی جماعتوں سے مشاورت شروع کر رہے ہیں چینی، گھی، دودھ، دہی، آلو، ٹیمارٹر، پیاز، انڈے، دال چنہ، دال ماش سمیس ستائیس حشیہ کی قیمتوں میں اضافہ آلو تین روپے، ٹیمارٹر چار، دودھ چار روپے، دالے چار روپے تک سرسو کا پیر انیس روپے تک مہنگا ہوا مہنگائی کی مجموعی شہرہ سولہ آشاریہ نو سات فیصد رہی ادارہ شماریات کے مطابق رواحف کے الپی جی، گھریلو، سیلنڈر، چکن اور لیسن سمیت پانچ اشیہ ضروریہ کی قیمتوں میں کمی ہوئی تین ہفتے بعد مہنگائی میں آشاریہ دو فیصد کمی ریکارڈ کی گئی وزیراعظم صحباز شریف کی نام بھیئے بغیر عبران خان پر تنقید کہا ایک شخص مسلسل جھوٹ بول رہا ہے اپنے منفی سیاسی ایجنڈے کے تحت قومی مفادات اور پاکستان کے سفارتی تعلقات کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے دوست ملکوں کو ناراض کر دیا گیا امریکہ میں ہمارے سفیر نے بھی سازش کی کہانی کو یکثر مسترد کر دیا قومی سلامتی کمیٹی نے بھی دو مرتبہ سازش کی کہانی کو مسترد کر کیا اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس کا گھمنڈ اور زد دستور پاکستان اور آئینی اداروں کی متفقہ رائے سے مقدم ہے تو یہ اس کی بھول ہے